فوڈان یونیورسٹی چین کے شنگھائی میں واقع ایک باوکار اور مروف عالی تعلیمی ادارہ ہے اسے چین کی سب سے باوکار یونیورسٹیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کا شمار دنیا کی عالی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے فوڈان یونیورسٹی کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں تاریخ فوڈان یونیورسٹی 1905 میں قائم کی گئی تھی اور اس کا اصل نام فوڈان پبلک سکول تھا یہ کئی سالوں میں کئی تبدیلیوں اور انزمام سے گزرا اور بلاخر دو ہزار میں فوڈان یونیورسٹی بن گیا شہرت اور درجہ بندی فوڈان یونیورسٹی کو اس کی تعلیمی فضیلت اور تحقیقی شراکت کے لیے بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے یہ مسلسل چین کی عالی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے اور بین الاخوامی سطح پر مختلف شبوں میں اپنی مضبوطی کے لیے پہچانی جاتی ہے تعلیمی پروگرام فوڈان یونیورسٹی مطالعہ کے مختلف شبوں میں انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ پروگراموں کی ایک وسیع رینج پیش کرتی ہے اس کے متعدد سکول اور کالج ہیں جن میں سکول آف جرنلزم، سکول آف اکنامکس، سکول آف لا، سکول آف منیجمنٹ، سکول آف سوشل ڈیورپمنٹ ان پبلک پالیسی اور بہت کچھ شامل ہیں تحقیق اور اختیرہ فوڈان یونیورسٹی اپنی مضبوط تحقیقی صلاحیتوں اور جدد ترازی کے عظم کے لیے مشہور ہے اس کے متعدد تحقیقی ادارے اور مراکز ہیں جو مختلف شبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں بشمول بائیومیڈیکل سائنسز، سوشل سائنسز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بہت کچھ بین الاقوامی تعاون فوڈان یونیورسٹی فعال طور پر بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتی ہے اور اس نے دنیا بھر میں بہت سی یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے ساتھ شراکتداری قائم کی ہے اس میں مختلف ممالک کے اداروں کے ساتھ تبادلے کے پروگرام مشترکہ تحقیقی منصوبے اور علمی تعاون ہے کیمپس اور سہولیات فوڈان یونیورسٹی کا مرکزی کیمپس شنہائی کے یانپوڈ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے اس کا ایک خوبصورت اور جدید کیمپس ہے جس میں جدید ترین سہولیات ہیں جن میں لائبریلیاں، لیبرٹریز، کھیلوں کی سہولیات اور طلبہ کے ہاسٹل ہیں طلبہ کی زندگی فوڈان یونیورسٹی مختلف کلبوں، تنظیموں اور غیر نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ایک متحرک اور متنوے طلبہ کی زندگی پیش کرتی ہے طلبہ کو ثقافتی تقریبات، کھیلوں کی سرگرمیوں، تعلیمی مقابلوں اور کمیونٹی سروس کے اقدامات میں حصہ لینے کے مواقع ملتے ہیں سابق طلبہ، فوڈان یونیورسٹی ایک بڑے اور باصل سابق طلبہ کے نیٹورک پر فخر کرتی ہے اس کے بہت سے فارغ التحصیل افراد نے اپنے اپنے شبوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور معاشرے میں نمائی خدمات انجام دی ہیں